جلی مسئلے بنایا ہے کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے ہیں کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے ایک راگ لا پاو ہے نا اور آپ بھی یہ بات کہتے رہتے ہیں مخلوط اجتماع اختلاط ممنوع ہے نہیں ہونا چاہیے مکس گیترنگ عورت و مرد کا تو ان کی یہ دلیل دینا شروع ہو گئے ہیں وہ اس طرح کے لوگ کہ بھائی اگر آپ کو اتنی تکلیف ہے مکس گیترنگ سے تو آپ بیت اللہ کا حج بند کروا دیں مکس ہوتا ہے اختلاط کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ بند کریں الگ الگ مکس گیترنگ کے کس پوائنٹ آفیو سے خلاف ہے اور کس پوائنٹ آفیو سے خلاف نہیں ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی تو بات ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث مجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کسی جگہ پر اجنبی مرد و عورت الادہ ہو تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے ایک ہے کمبائنڈ فارم میں کمبائنڈ فارم میں ہم کبھی بھی خلاف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک بس ہے اس میں نامہرم مرد و عورت بیٹھے ہوئے کمبائنڈ فارم میں ایک کمرے میں نہیں ہے وہ لیکن سیٹ بے سیٹ نہ بیٹھے عورتیں ایک طرف ہو جائیں مرد ایک طرف ہو جائیں جارے کٹھیں ہیں وہ جس طرح عرب میں کیا ہوتا ہے جب آج کے م process پہ جاتے ہیں نا کمرے تھوڑے ہوتے ہیں ایک کمرے میں چھے بندے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چھے کی عورتیں ہیں دوسرے کمرے میں چھے عورتیں ہو جاتی ہیں چھے ادھر ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو کوئی سیتراز نہیں ہے کس طرح جاز میں بھی اگر سیٹوں میں مرد و عورت آپس میں ایجسمنٹ کر لیں اور اجازے کی ہو تو ایسی مکس گیدرنگ سے سمیں کوئی اختلاف نہیں سا ہم نے کب کیا ہے کہ اس میں مکس گیدرنگ کا کوئی ایشو ہے ہمیں جس مکس گیدرنگ سے ایشو ہے اس میں آپ مرد و عورت اجنبی مرد و عورت کا آپس میں انٹریکشن تو ان کی دلیل بالکل باطل ہے کیونکہ توافع کعبہ کے دوران آپ کی بیوی کسی دوسرے مرد سے بات نہیں کرتی ہے نہ اس کی بیوی آپ سے بات کرتی ہے میاں بیوی آپس میں محرم وغیرہ اپنا وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور یہ جو مخلوط گیدرنگ والا چکر ہوتا ہے نا اس میں بھی وہ بعض کا دھکے پڑتے ہیں لیکن پھر بھی مرد کیا کرتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو آگے رکھتے ہیں اور یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں یہ عملی تواتر کے ساتھ مسلمان اس چیز کو لے کے چاہے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے مکس گیدرنگ اس کو اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس میں انٹریکشن نہیں ہوتا یہ جو مخلوق گیدرنگ کروا رہے ہیں اس میں مرد و عورت آپس میں تھٹے مزاگ کرتے ہیں تو ہرمین میں تو نہ توافع کعبہ کے دوران اور یہ صرف توافع کے درمیان یہ تھوڑی سے ایک ہرڈل آتی ہے ادھر بھائی جب نماز کی باری آتی ہے نا عورتیں الاغ ہو جاتی ہیں مرد لادہ ہو جاتے ہیں تو مکس گیدرنگ تو ہوتی نہیں ہے ان کو کیا آپ بھی اس طرح کیوں مکس گیدرنگ کر دیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کسی شادی حال میں مرد و عورت بلائیں ہر بند اپنی بیوی کو لے کے لاد لادہ بیٹھ جائے اور کسی کی بیوی دوسرے مر سے بات نہ کریں سارے اپنے اپنے کام کریں تو آپ کریں اور ہرمین میں ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ جب لوگ عبادت کرنے گئے ہوتے ہیں ان کی پوری کوشش ہوتی کہ اپنی کسنٹیشن اللہ کی طرف رکھیں تو وہ وہاں پہ بھی برے لوگ موجود ہیں لیکن کم ہے وہ ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن ہے اور اس میں بھی مکس گیدرنگ اس طریقے سے نہیں ہے اور دوسری اس کی صندت تو اللہ نے نازل کی ہے نبی الاسلام نے اس طرح کی مکس گیدرنگ کو اگر کہیں اور انڈورس کیا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اس سے دریل پکڑنی ہے تو نبی الاسلام نے کیوں نہیں پکڑی ہے آپ نے تو فرمایا جہاں دو مرد و عورت لادہ ہوتے ہیں تیسرے شیطان ہوتا ہے اس کو انڈورس کر دیا وہ دلیلیں خاص ہیں دلیلیں عام کرنے کے لیے آپ کو چیزیں لانی پڑیں گی الٹا آپ کو تو یہاں تک ملتا ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا عورتوں تم اس وقت تک صف میں قیام کی طرف نہ جائے کرو سجدے سے جب تک کہ مرد کھڑے نہ ہو جائے کیونکہ مردوں کے لباس بھی پورے نہیں ہوتے تھے صحیح بخاری میں آتا ہے تو باس کا شرمگاہ پیچھے سے نظر آتی تھی اور عورتوں کی صف آخری والی ہوتی تھی تو نبی الاسلام نے ان کو کہا اچھا عورتوں کی مکس گیدرنگ ہے تو مردوں اور عورت کو ایک صف میں کونی کھڑا کیا گیا آخری صف عورتوں کی کیوں بنائی گئی ہے مکس گیدرنگ تو کبھی بھی نہیں دی مطلب آپ کو مکس گیدرنگ سے صرف اتنا ہی احتراز ہے کہ اگر میں یہ مثال سے پوچھنا چاہوں آپ سے کہ اگر یہاں پہ یہ خواتین بیٹھیں ہوں اور ہم یہاں پہ مرد کے ایک لائن ہو تو اس سے آپ کو کوئی پردے کے لیے یا حائل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ ایسے کس لیے بیٹھیں گے ادھر دین سیکھنے بیٹھ سکتے ہیں دین سیکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے نہیں ابھی تو مکس گیدرنگ پہ بات کریں نہیں نہیں یہ طریقہ نہیں غلط ہے اس طرح دین سکھائے ہی نہیں صاحبہ اور طابعین نے نہ نبیل اسلام نے نہیں تو آپ تو کہہ رہے ہیں نا نہیں 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 میں نے بات کی تھی ایک خاص یعنی سفر کرتے ہوئے شادی میں بھی بعض وقت ہو جاتا ہے ظاہر ہے وہاں تو مجبوری ہے نا وہ تو ایک پرپس ہے نا اس کا تو کوئی اور آپشن میلے بن نہیں اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت لادہ لادہ ہی ہوتے ہیں اس میں انہوں نے پردہ لگایا ہوتا ہے ہاں ایدھر پردہ لگا لے اور میرے آگے بھی پردہ لگائیں نہیں تو پردے کی قید ہو گئی نا پھر ہاں پردے کی قید تو ہے نا تو میں نے آپ کو کہا تھا کس مکس گیدرنگ کو ہم غلط سمجھتے ہیں چلے مزاگ چلے مزاگ نہیں وہ لادہ سے بیٹھ جائے وہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر ایک بات کی تھی نا کہ اگر کوئی اتنے ہی عذاب پڑ جاتا ہے کہیں پہ تو وہ لادہ بات ہے ادربائش تو مرد و عرد لادہ ہی ہونے چاہیے اس طرح ہو گئے ہی نہیں ہونا ہی نہیں ہے کوئی لادہ لادہ لے کے بیٹھے گا تو ہوتا ہے لیکن کے لینے ہو یار اتنے سارے لادہ لادہ بیٹھے ہو اتنے ٹیبل ہی نہیں ہوں گے ہم نے تو وہ بات کیا جو ہوئی نا پاسیبل نہیں لیکن اس کا مطلب تو یہ ہی ہوا کہ پھر لادہ ہی ہونا چاہیے ہاں لادہ ہی وہ تو سٹارٹ اس سے ہوا ہے نا کہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ کا موقع ہے لادہ ہونا چاہیے آپ کو مکس گیتھرنگ سے چڑ کیوں ہیں کعبے والی کیوں نہیں ہیں میں بتا رہوں کہ فرق کن مکس گیتھرنگ کو آپ برا سمجھتے ہیں ٹرین پہ ایک ڈبے کے اندر ایبریج تین چار سو بندہ تو ہوتا ہے نا مکس گیتھرنگ تو وہاں بھی ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا لیکن خطرہ نہیں ہوتا ہم اس مکس گیتھرنگ کو کوئی برا نہیں کہتے ہیں کبھی کوئی ٹائلٹر کے لیے نکلتا ہے اور ایک کمرے کے اندر تو مکس گیتھرنگ کی ہے نا مکس تو ہوتا ہے اپس میں گل مل جانا جہاں پہ مٹکہ ہو سکے آپ یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا اصل میں اسلام مٹکے کے مخالف ہے مٹکے کا کیا مطلب ہے مٹکے کا مطلب کیا ہوتا ہے آنک مٹکہ اس چیز کی مخالفت ہے ٹھیک ہو گئے بس کافی ہے اس کو چھوڑ دی ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ اگر گھر میں کوئی شخص ہے کسی سے عقیدت ہے محبت میں اپنے بزرگ کی یا میں آگا